مچھر کا مقدمہ سنیے گا ایک مچھر نے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر فریاد کی کہ اے وہ ذات گرامی جس کی سلطنت جنو انس اور ہوا پر ہے تو جنو انس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے ہوا میں اڑنے والے پرندے اور دریاں میں تیرنے والی مچھلیاں سب تیرے انصاف کی تعریف کرتی ہیں اب ہماری مشکل بھی آسان کر ہم بہت تکلیف میں ہیں صرف ہمارے جنس ہی انصاف سے محروم چلی آ رہی ہے سلمان علیہ السلام نے مچھر کی یہ درد بری فریاد سن کر کہا اے انصاف ڈھونڈنے والے تو کس سے اپنا انصاف چاہتا ہے وہ کون ظالم ہے جس نے آزار غرور تجھے ستایا مچھر نے عرض کیا اے سلمان علیہ السلام ہم ہوا کے ہاتھوں بڑی مسئبت میں ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے ہم پر ظلم کرنے والی ہے سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھر مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ کوئی فیصلہ اس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہوں اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا جلد حاضر ہو مچھر نے تیرے خلاف ہماری عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے اپنے مدائی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہے آ کر کہہ دے ہوا حکم سنتے ہی فراتے بھرتی ہوئی آئی اور سلمان علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئی مچھر اس ہوا کی تیزی سے راہ فرار پر بے اختیار مجبور ہو گیا مچھر کا دم گھٹنے لگا اس میں ٹھہرنے کی تاب ہی کہاں تھی فوراں بھاگ نکلا سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھر ٹھہر جا تو کہاں جاتا ہے تا کہ میں دونوں کا فیصلہ کروں ذرا روک تو سہی تیرے مخالف فریق کی بات بھی سننوں مچھر نے بھاگتے ہوئے کہا اے بادشاہ سلامت میری موت ہوا ہی کے وجود سے ہے اس کے دھویں سے تو میرا دن سیاہ ہو جاتا ہے اس کے ہوتے ہوئے میں قرار نہیں پاسکتا مجھے سکون نہیں مل سکتا میری جگہ سے مجھ کو اکھاڑ پھینکتی ہے اسے دیکھتے ہی میری آدھی جان نکل جاتی ہے یہاں پر مولانا روم صالحین کو تعلیم فرماتے ہیں کہ یہی کیفیت اللہ تعالی کے ڈھونڈنے والے کی ہوتی ہے جہاں حق جلوہ نما ہوتا ہے ڈھونڈنے والا وہاں سے غائب ہوتا ہے اگر نفس زندہ ہے اور تکبر سے پور ہے تو اس انانیت کے ساتھ قرب خدا نہ ممکن ہے اس انہا کو فنا کرنا ہوگا قرب خداوندی کے حصول میں بقا ہی بقا ہے اپنی مرضی کو مرضی علیہیہ کے تابے اور غلام بنا دے موسیقی